لیفٹینٹ جنرل آسم منیر کون ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کئی روز کی کیا سرائیوں کی توقعات اور اندیشوں کے بعد فوج کے علاہ حدے پر تقریب میں تخیر ہو سکتی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے لیفٹینٹ جنرل آسم منیر کو انتیس نومبر کو رٹین ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جوید واجبہ کی جگہ بطور نئے آرمی چیف نمزد کر دیا ہے وزیر آزم کی جانب سے نمزد کردہ نئے آرمی چیف کی تائناتی کے لیے اب صدر مملکلت ڈاکٹر آرف الوی منظوری کی ضرورت ہے لیفٹینٹ جنرل آسم منیر اس وقت سب سے سینئر ترین جنرل ہیں انہیں استمبر دوہزا اٹھارہ میں ٹو سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی لیکن انہوں نے دو ماہ بعد چارے سنبالہ تھا جس کے انتیجے میں لیفٹینٹ جنرل کے طور پر ان کا چار سالہ دو ستائیس نومبر کو اس وقت ختم ہو جائے گا جب مجودہ چیف آف آوٹیمی سٹاف چیرمن جیف آف سٹاف کمیٹی اپنے فوج کی وردی تا رہے ہوں گے نمزد کردہ لیفٹینٹ جنرل آسم منیر ایک حافظ قرآن بھی ہیں وہ ایک بہترین افسر ہیں وہ منگلہ میں آفیسر ٹریننگ سکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا وہ اس وقت سے مجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے قریب بھی ساتھی رہے جب سے انہوں نے جنرل کمر جوید باجوہ کے متحد برگیڈیر کے طور پر فورس کمانڈ نادرن ایریاز میں فوجوں کی کمانڈ سنبالی تھی جہاں اس وقت جنرل کمر جوید باجوہ کمانڈر ایکس تھے تقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے اہدے پر منتقلی سے قبل از ہی گجران والا کے کور کمانڈر تائینات تھے جہاں وہ اس اہدے پر وہ دو سال تک فیض رہے وزیر اعظم عمران خان کے اس رار پر آٹھ ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تقرر کر دیا گیا تھا جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے قبل انہیں گجران والا کور کمانڈر کے طور پر تائینات کیا گیا تھا جہاں چیئرمن جوینڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کے اہدے کے لیے نامازد جنرل شمشاد مرزا کون ہیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیاس ارائیوں کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاخر لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیئرمن جوینڈ چیف آف سٹاف کمیٹی منتقل کر لیا ہے جو مجودہ چیئرمن جوینڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کی جگہ لیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے ساہر شمشاد اختر کو چیئرمن جوینڈ چیف آف سٹاف کمیٹی منتقل کر کے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے اور ان کی منظوری کے بعد انہیں یہ احدہ تفسیز کر دیا جائے گا جوینڈ چیف آف سٹاف کمیٹی ایک انٹر سروس فورم ہے جو تینوں مسئلہ فاج کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے چیئرمن جوینڈ چیف آف سٹاف کمیٹی وزیر اعظم کے فوجی مشہیر اور نیشنل کمانڈ آتھارٹی کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے ہیں لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا ایک ہی بیچ سے تعلق رکھنے والے چار امیدواروں میں سب سے سینئر ہیں اور ان کا تعلق سند ریجمنٹ سے ہے جو کہ مجودہ چیئرمن جوینڈ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا کا پیرینٹ یونٹ ہے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کیریئر رہا ہے اور گزشتہ سات برسوں کے دران انہوں نے اہم لیڈرشپ سے عوضوں پر بھی کام کیا ہے ان کو جنرل رحیل شریف کے آخری دو برسوں میں ڈریکٹر جنرل ملٹری اپریشن ڈی جی ایم او کی حصیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی اپنی اس حصیت میں وہ جی ایچ کیو میں جنرل رحیل شریف کی اس کوٹ ٹیم کا حصہ تھے لیفٹینٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف چنرل سٹاف تہینات کیا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے بعد دوسری طاقت و ترین شخصیت بن گئے تھے اس حصیت میں وہ خارجہ امور اور قومی سلامتی سے اتن مطلق اہم فیصلہ سازی میں شامع رہے دوہزار اکی میں چینی وزیر خارجہ ونگزی کے ساتھ ہونے والے سٹیجک باتشیت میں بھی وہ سابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قراشی کے ساتھ تھے اکتوبر دوہزار اکیس میں انہیں کور کمانڈر راول پنڈی تائینات کیا گیا تاکہ انہیں اپریشنل تجربہ حاصل ہو جائے جس کے ساتھ ہی وہ پاک فوج کے اہم ترین احدوں کے لیے اہل ہو گئے تھے تاکہ انہیں کور کمانڈر راول پنڈی تائینات کیا گیا